چلیں میں مرگی کی اگر بات کروں تو ساڑھے چھے سو سے سا سو رپے چلیں ہم یہ نہیں پکاتے ہم اس کو لگزری آئیٹمز کنسیڈر کر لیتے ہیں ہم نہیں پکاتے مرگی ہم نہیں پکاتے گائیں کا گوش نہیں پکاتے مٹن لیکن آپ نے دال تو کھانی ہے آپ نے دال کھانی ہے حالات کہاں جا کے رکیں گے اتنی مہنگائی ہوتی چلی جاری ہے عام عوام کیا کرے گی پھر وہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس نوکری نہیں ہے جن کے پاس ن کنبا نہیں چلا سکتے لوگ خود کچھ یا کر رہے ہیں یہ کہاں سلسلہ رکے گا یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مہنگائی کو کہاں پر کنٹرول کرنا پڑے گا میں یوٹریٹی سٹور بھی گئی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ جی پانچ ہزار میں ہم لوگ کیا چیزیں خرید سکتے ہیں اب لے کے جاتی نا دروازے سے ہی واپس کرتے ہیں آپ کتنی بندے کیاوریش دنخواہ ہوگی پچیس ٹھیک ہے اور آپ ابھی کیا بات کریں آپ مجھے بتائیں پانچ سو روپے میں کیا آپ کے گ دیکھر کا ایک وقت کا کھانا بن سکتا ہے کیا آپ ڈال بنا سکتے ہیں کیا آپ کو سبزی بنا سکتے ہیں نمسکار دوستو جے ہندوستو سواگا تھا آپ کا ہندوستانی سپیشل ایچ ڈی کے کو نئے ویڈیو میں دوستو جس طرح سے پاکستان میں مہنگائی نے ایک دم اپنا ریکارڈ ٹوڑ دیا ہے اس کے بعد سے پاکستانی عوام کو بھوکے مرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں بچائے دوستو وہاں پہ ایک ہزار روپے میں ایک دن کا پیٹ بھ یا اور یوکرین کی یوٹ کے پاس تو پاکستان میں جس طرح کی لہر آئیے مہنگائی اس سے پوری پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس کا بھوکتان نہیں کر پا رہی ہے وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی کافی پیسہ دینے کے بعد بھی ان کا پیٹ نہیں بھر پا رہا ہے اور دوستو پاکستان کی جو لوگ ہیں ان کی سوچ اتنی زیادہ کٹی ہے کہ وہ ایک انسان کم سے کم دس بچے پانچ بچے پندرہ بچے پیدا کر لے رہا ہے پھر اس سے پاس ضرور ہے کہ یہ اللہ ہم کو کھانے کے لیے کچ دے تو ہم چودہ اپنے بچوں کو کیسے پا لے دوستو پہلے تو آبادی بڑھاتے ہیں جب ان کے پاس خود کمائی کی جریہ نہیں ہوتا ہے تو اتنی زیادہ بچے وہ کیوں پیدا کرتے ہیں کیونکہ جو پاکستان کی پوری قوم ہے وہ ایک دم جاہل اور ایک دم نرلجب عوام کہی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر میں اور وہ کیول بچے پیدا کرنا جانتے ہیں ان کے کھلانے پیلانے کے لیے اس کا اپیوک کرنے کی وہ تنک بھی نہیں سوچتے ہیں اس لیے آج پاکستان کی کنڈیشن اس ح تک پہنچ چکی ہے کہ وہاں پہ لوگ اب بھوکے مرنے لگے ہیں تو دوستو آپ لوگ ویڈیو کنجبہ کریے میں مل تو آپ سے ویڈیو کے لاشتے ہیں لیکن اب یہ بتا ہے کہ اتنا انتی انسرنٹی ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے بھی انویس کرنا وہ نہیں کر سکتے انویس ان کو سمجھ میں نہیں آرہی کہ بھئی کب انویس کریں اور لوگوں کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ آکے زندگی بھر کی جمع پونجی ایسا سخت ٹائم چل رہا ہے ہم انویس کریں تو ہماری وہ سار کمائی ڈوب جائے ایسا ہی ہے اور ابھی جو پچھلے چھ سات مہینوں میں ہوا ہے اور خاص طور پر کرونا کے بعد جو ہے آہ شیئرز کی کمپوزیشن ہی چینج ہو گئی تھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو لوگ آئی ٹی کمپنیز لینا شکل ہو گئے تھے اور آہ فیشن چینج ہو گیا تھا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ کی قوتیں خرید وہیں کی وہیں کے مطلب جو تنخواہ آج سے تین چار سار سال پہلے تھی وہ وہیں پہ ہے ظاہرہ معاشی حالات کچھ ایسے ہیں اور اس کی جو آہ مطلب اس کا اگر آپ کیا ویلیو دیکھیں تو وہ آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے دیکھیں آپ کی تنخواہیں بڑھنی رہیں لوگوں کے پاس روزگار ہے نہیں آپ کے پاس آپشن موجود نہیں ہے گھر چلانے کے لیے آپ کو یہ بھی نہیں بتا کہ آپ نے گھر چلانا کیسے آپ اشیر خرنوش کی بات کر لیں آٹا ہر گھر کی ضرورت ہے نوے روپے کلو آٹا فروخت ہو رہے پھر جو سب سے تیس جون تک جاری رہی تو مزید سینتی سہر روپے کی ان کو ضرورت تھی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پیٹرول پر آٹھ روپے اور لیوی بڑھائے گی اور مہانہ چار روپے قیمت میں اضافہ کرے گی تو لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا اور مشکل فیصلے جو انہوں نے کرنے تھے انہوں نے نہیں کیے اور مشکل فیصلے ان سے کروا رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں آٹر سو روپے کلو میں خود خرید کے لائے ہوں مجھے اتنا بتائیں مدیہ کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں اس کی انڈوں کی یار مجھے ایک بات بتائیں کہ سب سے زیادہ بچوں کو آپ دیتے ہیں کہ چلو جی بچوں میں پروٹین تھوڑی سی انٹیک ہو جائے گے انڈے کھا لیں گے گرمیوں میں انڈے جو ہیں وہ ایک سو ستر روپے درجہ نہیں ایک سو اسی سے نوے پہنچ گئے تھے ابھی ایک سو ستر پہ ایک سو ساٹھ پہ مختلف علاقوں کے مختلف ریٹس ہیں جو بڑے بڑے سپر مارٹس ہیں وہاں پر دو سو سے بھی اوپر مل رہے ہیں گرمیوں میں آپ سوچیں سرگیوں میں کا کیا حال ہوگا اچھا اس پریس سے ریلیس میں آئی ایم ایف نے لکھایا تو آئی ایم ایف کو نگیٹ کر رہا ہے کہہیں کہ آئی ایم ایف غلط کہہ رہا ہے بڑا پیسے لیں لیکن بہرحال کنٹریز کے نوٹ رن لائک زیادہ جہاں پر آپ انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ سے آپ ایک چیزی کمیٹمنٹ کریں اور پھر اس کو آنر نہ کریں اچھا ماہر رمضان میں ایک اور چیز مدیا میں تھوڑا سا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ رمضان پیکجز بنتے تھے رمضان پیکجز بناتے تھے نا کہ وہ پندرہ سو دو آزار میں آپ نے کسی کو اگر دینا اور راشن وغرہ اس میں پہلے آ جاتا تھا دھائی کلو کا ڈبا اب اس پیکٹ میں کیا ڈالنا پڑتا ہے آپ کو ایک کلو کا گھی کا پیکٹ گھی کی بات ہے تو آم کوکنگ آئل جو ہے نا جو پہلے آپ کو بڑے آرام سے پچھلے سال کے غرم میں بات کرے تو پانچ کلو کا آپ کو مل جاتا ایک تو یہ ہے کہ ست سو پچاس ارب روپے لیوی پیٹرولیم لیوی بجٹ کے اندر موجود ہے یہ پیٹرولیم لیوی تیس روپے فی لٹر اضافے کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ایم آئی میں اپنے ان سے کہنا ہے کہ بجٹ میں جو کومیٹمنٹ کے اور صورت میں پورا کرنا ہے دوسری بات آج خبر آئی ہے زیادہ میڈیا میں نہیں آئی کہ ای سی سی نے ایکنومک کورڈینیشن کومیٹی نے تیرہ روپے یونٹ بجلی مزید بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن اس کو اس لیے اوپن نہیں کر رہے کہ اس وقت لوگوں میں اس کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے تو مختصر یہ جو عمران خان صاحب نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا اس وعدہ کے برقس انہوں نے بجلی پہ پانچ روپے سبسیڈی دی اور قومی خزانے پہ انہوں نے مہانہ چھبیس ارب روپے کا بوجھ ڈال دیا اور یہ جو ان کا پیکش تھا بجلی کے حوالے سے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدے کی خلاف ورزی تھی معایدہ بھی کیا اس کی خلاف ورزی بھی کی کوئی بھی ریاست معاشی طور پر کمزور ہوگی تو مالیاتی اداروں سے جب آپ کرز لیں گے ہاتھ پھیلائیں گے ان کے سامنے تو وہ اپنی شرائط پر کڑی شرائط پر آپ کو کرزے دیں گے حالات کہاں جا کے رکیں گے اتنی مہنگائی ہوتی چلی جاری عام عوام کیا کرے گی پھر وہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس نوکری نہیں ہے جن کے پاس نوکری بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا کنبا نہیں چلا سکتے لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں یہ کہاں سلسلہ رکے گا یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مہنگائی کو کہاں پر کنٹرول کرنا پڑے گا مائدہ ہے نا اب اس مائدہ کو میں نے پڑھایا بڑے غور سے آج مجھے لگ رہا ہے کہ تیس روپے مزید اضافہ کرنا ہے اس حکومت میں آپ پتہ نہیں یک مشت کرے گی تیس روپے یا تھوڑا بہت کرے گی اس پہ میر صاحب اس کو انسٹالمنٹ میں سات روپے پانچ روپے اور دو روپے کے حساب سے آئندہ تین ماہ میں کرنا ہے تیرہ روپے میر صاحب میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں پلواما کا واقعہ ہوا پاکستان کے وجود کو خطرہ آگیا نا تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی ہونے کے بعد وہاں کی جو پوری قوم ہے وہ کس طرح سے رو رہی ہے اور کس طرح سے اپنا دکھ دٹھ بتا رہی ہے وہاں کی جو میڈیا ہے اب وہ بھی رونا اسٹارڈ کر دی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک دن اس کو بھی بھوکے مرنا ہے اگر وہ آج پاکستان کے قلعہ میں آواز نہیں اٹھا رہی ہے تو کیونکہ وہاں پہ 90% ایسی جنتا ہے جو کی کیول ایک ٹائم کا کھانا کھاتی ہے اور وہ دو ٹائم کا کیول اسی طرح سے پانی پی کر گجارک کر لیتی ہے اور دوستو جس طرح سے وہاں پہ مہنگائی بڑھئے وہاں پہ ہر ایک چیز کی کیمت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہاں پہ لوگ ایک ہزار روپیہ دینے کے بعد بھی ایک ٹائم کا بھوجن نہیں کر پا رہے ہیں اور وہاں کی جو لوگ ہیں وہ اتنی زیادہ بچے پیدا کر کے رکھ دیئے ہیں کہ اپنے تو بھو بھوکے مار رہے ہیں اگر وہ لوگوں کو پاس جانتے ہیں کہ ہماری سرکار ہمارے ہیت میں کوئی بھی کام نہیں کر رہی ہے تو ان کو یہ چیز سونچ کے چلنا چاہیے تھا کہ کس طرح سے ہم اپنے بھوکے نہ مر نہ پڑے اور اسی طرح سے پاکستانی قوم کو اسی وجہ سے جاہل قوم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بچے پیدا کرنا جانتی ہے ان کے بھوجن کے لیے وہ تنک بھی نہیں سوچتی ہے اور دوستو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی سب سے گھٹیے گورنمنٹ اس طرح میں مانی ج کیونکہ وہاں اس نے گورنمنٹ کیا ہی دینے کی آج بھاکستان کی کنڈیشن اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہاں لوگ اب بھوکے مر رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی بھی چارہ نہیں بچائے کہ وہ اپنے پیٹ کیسے بھر پائے تو دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو اچھے لگئے ہوگر ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسا ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیٹ اوپی کے ساتھ میں تب تک کے لئے بھائی